اسلام آباد پولیس نے تحریک انصاف کے مرکزی میڈیا سیکریٹریٹ کا گھراؤ کر لیا ہے اطراف کے راستے بھی بند کر دیے گئے ہیں سیکریٹریٹ میں آج پی ٹی آئی کی جنرل باڈی کا اجلاس اور ورکرز کنونشن ہونا تھا تفصیلات جان لیتے ہیں وہاں موجود سماکرمائیدے ٹکا خانسانی ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹکا خانسانی بتائیے گا پولیس نے کیوں سیکریٹریٹ کو گھیرا ہوا ہے اور اب وہاں پر کیا صورتحال ہے اس وقت میں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹریٹ جی ایٹ مرکز کے سامنے موجود ہوں یہاں پہ آج ورکرز کنونشن اور جنرل باڈی اجلاس بلایا گیا تھا اور تینوں اسلام آباد کے حلقوں سے امیدوار اور ورکرز کو بلایا گیا تھا اس کے ساتھ پورے پاکستان کے لیے جنرل باڈی اجلاس کی کال دی گئی تھی جو کہ آج سپہر ہو رہا تھا تاہم اس سے پہلے ہی پولیس یہاں پہنچی اور کراچی کمپنی پولیس نے دونوں جانب ناکے لگا کر راستے بند کر دیئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے پاکستان تحریک انصاف کا سینٹرل سیکریٹریٹ ہے جس کو ابھی بند تو نہیں کیا گیا تاہم اس کے اندر کوئی عملہ موجود نہیں اس کے راستے بند کر دیئے گئے ہیں تحریک انصاف کے کسی ورکر کو بھی اگر کوئی آتا ہے اپنی پہچان کرواتا ہے آفیس جانے کے لیے تو اس کو وہ سامنے ناکہ جو لگا گیا ہے لگایا گیا ہے وہاں روک لیا جاتا ہے اس کے ساتھ یہ بھی ناکل لگایا گیا ہے جو مرکزی گیٹ کے بالکل سامنے کیمرہ میں دکھا سکتے ہیں یہ دونوں اطراف سے گیٹ بند ہے اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ ورکرز کنونشن تو دور کی بات یہاں اپنے جو پی ٹی اے کا عملہ ہے وہ بھی اس آفیس میں موجود نہیں میں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹریٹ جی ایٹ مرکز کے سامنے موجود ہوں یہاں پہ آج ورکرز کنونشن اور جنرل باڈی اجلاس بلایا گیا تھا اور تینوں اسلامباد کے حلقوں سے امیدوار اور ورکرز کو بلایا گیا تھا اس کے ساتھ پورے پاکستان کے لیے جنرل باڈی اجلاس کی کال دی گئی تھی جو کہ آج سپہر ہو رہا تھا تہم اس سے پہلے ہی پولیس یہاں پہنچی اور کراچی کمپنی پولیس نے دونوں جانب ناکے لگا کر راستے بند کر دیئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے پاکستان تحریک انصاف کا سینٹرل سیکریٹریٹ ہے جس کو ابھی بند تو نہیں کیا گیا تہم اس کے اندر کوئی عملہ موجود نہیں اس کے راستے بند کر دیئے گئے ہیں تحریک انصاف کے کسی ورکر کو بھی اگر کوئی آتا ہے اپنی پہچان کرواتا ہے آفیس جانے کے لیے تو اس کو وہ سامنے ناکہ جو لگا گیا ہے لگایا گیا ہے وہاں روک لیا جاتا ہے اس کے ساتھ یہ بھی ناکل لگایا گیا ہے جو مرکزی گیٹ کے بالکل سامنے کیمرمند دکھا سکتے ہیں یہ دونوں اطراف سے گیٹ بند ہے اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ ورکرز کنونشن تو دور کی بات یہاں اپنے جو پی ٹی آئی کا عملہ ہے وہ بھی اس آفیس میں موجود نہیں میں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹریٹ جی ایٹ مرکز کے سامنے موجود ہوں یہاں پہ آج ورکرز کنونشن اور جنرل باڈی اجلاس بلایا گیا تھا اور تینوں اسلامباد کے حلقوں سے امیدوار اور ورکرز کو بلایا گیا تھا اس کے ساتھ پورے پاکستان کے لیے جنرل باڈی اجلاس کی کال دی گئی تھی جو کہ آج سپہر ہو رہا تھا تاہم اس سے پہلے ہی پولیس یہاں پہنچی اور کراچی کا اپنی پولیس نے دونوں جانب ناکے لگا کر راستے بند کر دیئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے پاکستان تحریک انصاف کا سینٹرل سیکریٹریٹ ہے جس کو ابھی بند تو نہیں کیا گیا تاہم اس کے اندر کوئی عملہ موجود نہیں اس کے راستے بند کر دیئے گئے ہیں تحریک انصاف کے کسی ورکر کو بھی اگر کوئی آتا ہے اپنی پہچان کرواتا ہے آفیس جانے کے لیے تو اس کو وہ سامنے ناکہ جو لگ گیا ہے لگایا گیا ہے اس وہاں روک لیا جاتا ہے اس کے ساتھ یہ بھی ناکہ لگایا گیا ہے جو مرکزی گیٹ کے بالکل سامنے کیمرہ میں دکھا سکتے ہیں یہ دونوں اطراف سے گیٹ بند ہے اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ ورکرز کنونشن تو دور کی بات یہاں اپنے جو پی ٹی آئی کا عملہ ہے وہ بھی اس آفیس میں موجود نہیں جی جی بہت شکریہ آپ کا اب آپ کو بتائیں سائفر کیس کے بعد احتساب عدالت سے بھی توشہ خانہ کیس کا بڑا فیصلہ آ گیا ہے ناپ پورٹ اپنے بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو توشہ خانہ ریفرنس میں چودہ چودہ سال قید بامشکت کی سزا سنا دی عدالت نے دونوں ملزمان پر ایک ارب ستاون کروڑ چالیس لاکھ روپے جرمانہ بیائید کر دیا دونوں کسی بھی عوامی عہدے کے لیے دس سال کے لیے نا اہل ہوں گے راول پنڈی سے یاسر حکیم رپورٹ کریں گے توشہ خانہ سے قیمتی تحائف سستے داموں لے کر فروغ کرنا مہنگا پڑ گیا اسلام آباد کی احتساب عدالت سے بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ بشرا بی بی مجرم قرار جج محمد بشیر نے دونوں کو چودہ چودہ سال قید کی سزا سنائی دونوں دس سال تک کسی بھی عوامی عہدے کے لیے نا اہل بھی قرار عدالت نے ملزیمان پر فیکس اٹھتر کروڑ ستر لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا عدالت نے مختصر فیصلہ میں قرار دیا کہ دونوں ملزیمان کوئی کرس بھی عاصل نہیں کر سکیں گے تفصیلی فیصلہ آپ بعد میں زیادی کیا جائے گا جج محمد بشیر نے اڑیالا جیل میں سمات کے آغاز پر بانی پی ٹی آئی سے استفسار کیا کہ آپ کا تین سو بیالیس کا بیان کہاں ہے جس پر انہوں نے جواب دیا کہ بیان کمرے میں ہے مجھے تو صرف حاضری کے لیے بلایا گیا تھا جج نے ہدایت کی کیا آپ وقت ضائع نہ کریں فوری طور پر اپنا بیان لے کر آئے